سمپل مزیدار چنہ ڈال ریسپی چنہ ڈال میں نے ایک کپ چنہ ڈال لینی تھی اور اس کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا اب میں نے اس کا پانی نکال کر ایک کڑھائی میں چنہ ڈال ڈال دی ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں تین گلاس پانی ڈالوں گی تین گلاس پانی ڈالنے کے بعد میں اس میں نمک ڈالوں گی نمک ڈالنے کے بعد میں اس میں ایک بوائل آنے دوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیوز کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں اب اس میں بوائل آ چکا تھا تو میں نے دو عدد ٹیماٹر لے لئے تھے لال والے اور میں نے ان کو رفلی کاٹ کے وہ ڈال دیئے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک کھانے کا چمچ لال مرچ پاؤڈر آدھی کھانے کا چمچ حلدی پاؤڈر ڈالا تھا اور اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں اب آپ کو اس کو کور کر کے ڈال کو اتنی دیر تک گلانا ہے کہ اس کا پانی بلکل خوشک نہ ہو اور ڈال آپ کی تقریباً اگل جائے آپ دیکھیں اب میں نے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے بعد دیکھا تو پانی بھی اس میں تھا اور ڈال بھی ہماری تقریباً گل چکی تھی یہ ٹیماٹر جو تھے ان کو بھی آپ کو گلا لینا ہے اب ہم تھوڑا سا تڑکے کے تیاری کرتے ہیں یہ ڈال دیکھیں میں نے اس کو مکس کیا ہے مکس کرتے رہے آپ اس کو جب تک آپ کے ٹیماٹر اس میں گل نہ جائے یہ دیکھیں ڈال بہت ہی مزیدار بنتی ہے اس کو آپ چاملوں کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی لذیذ ڈال بنتی ہے اب ہم اس میں گرم مسالہ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ یا آدھا کھانے کا چمچ آپ اپنے حساب سے ڈالیں جتنی ڈال کی کوئنٹیٹی آپ رکھ رہے ہیں اور اس میں ہیرا دھنیا میں نے ڈالا ہے ڈال میں تھوڑا سا پانی باقی رہنا چاہیے یہ بلکل خوشک ڈال نہیں بنتی ہے اب ہم تڑکے کی تیاری کرتے ہیں تڑکے کے لیے میں نے یہ آئل لے لیا ہے ایک جو تھائی کپ میں نے تیل لے لیا ہے اس میں میں نے پتلا پتلا کاٹ کے ایک ادر درمیانے سائز کا پیاز ڈالا ہے پیاز جب لائٹ براؤن ہونے لگے تو اب ہم اس میں لونگی مرچ ڈالیں گے یہ تقریباً پانچ سے چھے آپ اپنے حساب سے ڈالیں اس کے ساتھ ہی میں اس میں ہری مرچ بھی ڈال رہی ہوں یہ میں نے دو ہری مرچ نہیں تھی اس کا بیچ میں نے نکال لیا تھا اب ہم اس میں سفیل زیرہ ڈالوں گی میں اس کو فرائے کر کے جب یہ لائٹ گولڈن ہو جائے تو ہم اپنی ڈال کے اوپر یہ سارا تڑکہ لگائیں گے یہ ہم سارا تڑکہ دال کے اوپر لگائیں گے بہت ہی لازیز یہ دال بنتی ہے چاملوں کے ساتھ تو یہ بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے روٹی کے ساتھ بھی آپ اس کو کھائیں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گے آپ جب بھی بنائیں گے خوش ہو کر دال کھائیں گے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گے سمپل اور مزیدار سی ریسپیز کے ساتھ تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اور پلیز ویڈیوز کو ضرور لائک کیا کریں ٹیک کیئر اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ